موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور مکرم سامین اگرامی قدر اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے تدبر قرآن کی پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ الازیز آج قرآن مجید فرقان حمید کے جس حصے کے مزامین بیان کیے جائیں گے اس میں انشاءاللہ الازیز سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پہلے پارے کی مکمل تلاوت اور دوسرے پارے کا پہلا ربو اس تلاوت کے درمیان آنے والے جملہ احوال اور احکامات پر انشاءاللہ ہم سہر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتداء سورہ فاتحہ سے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی صورت ہے اور اگر نزولی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا ترتیب میں پانچوںہ نمبر ہے کہ نزول میں یہ ففت نمبر پر نازل ہوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل اور برکتیں بیان فرمائی جن میں سے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقای کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مجھے دو نوروں کی بشارت اتا کی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اور دوسرا یہ سورہ فاتحہ ہے گویا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو نور قرار دیا ہے اسی طرح سنن دارمی کی حدیث مبارکہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے ہر مرض کے لئے شیفہ بنایا ہے اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو اسے چاہیے کہ سو بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا مانگے اللہ رب العزت اس کی مانگی جانے والی ہر دعا کو قبول فرمائے گا دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ اور قرآن کا پری فیس ہے اور ایک اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جتنے علوم ذکر فرمائے ہیں تمام کا خلاصہ اور تمام کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ائمہ مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ جو اسما ذکر کیے گئے وہ اسی سورہ مبارکہ کے ہیں جن میں اس سورہ مبارکہ کو سورہ کنز بھی کہا گیا سورہ مناجات بھی کہا گیا سورہ تفویز سورہ سؤال سورة الدعاء سورہ صلاح کافیہ وافیہ شافیہ نور رقیہ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو ام الكتاب بھی کہا جاتا ہے یہاں میں یہ بات بھی ارز کرنا چاہوں کہ یہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو ایک سو چودہ سورتیں ہیں ان کے جو بھی نام معروف ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ تمام اسما اور یہ تمام نام توقیفی ہیں توقیفی اسما اور نام انہیں کہا جاتا ہے کہ جو منوان اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیے گئے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز میں اپنی امت کو وہ تعلیم فرما دی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے پہلی تین آیات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کی جانب سے اپنی نیاز اور آجزی کا اظہار ہے اور آخری تین آیات رب زلجلال کی جانب سے اپنے بندے پر انامات کا اعلان ہے اور ان چھے کے درمیان میں جو ساتویں آیت ہے ایاک نابدو و ایاک نستعین اس کے بارے میں رب زلجلال نے ارشاد فرمایا حاذا بینی وبین عبدی کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا وہ راز اور وہ معاملہ ہے کہ جب میرا بندہ اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں تو پھر رب زلجلال نے اسے راز رکھا ہے کہ وہ ان کلمات پر اپنے بندے پر کس قدر انام اور اکرام فرماتا ہے پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی سورہ مبارکہ جو سورہ بقرہ ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے اور باعتبار نزول اس سورہ مبارکہ کا نمبر ایٹی سیونتھ ہے یعنی ستاسیویں نمبر پر نزول میں یہ حدیث مبارکہ یہ سورہ مبارکہ بترتیب آتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا کہ یہ تمام اسما جیسے یہ سورہ بقرہ کا نام ہے سورہ فاتحہ ہے یہ تمام کے تمام توقیفی ہیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے اسی طرح نازل کیے گئے اور پھر ایک اعتبار سے انہیں یہ بھی خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جس کا جو بھی نام رکھا گیا وہ اس سورہ مبارکہ میں آنے والے کسی واقعے کے ساتھ نسبت رکھتا جیسے کہ یہ سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ میں ایک گائے کا تذکرہ اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو اسی سے منصوب کیا گیا اور اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے اس کی فضیلت بھی ہمیں حادیث مبارکہ میں بہت سارے فرامین نظر آتے ہیں جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جسے یہ محسوس ہوتا ہو کہ اس کے گھر میں جنات یا آسیب کا سایہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں ہفتے میں دو بار سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرے اللہ رب بالعزت ان تمام قسم کے سائیوں کو اور آفات کو اس کے گھر سے دور فرما دے گا اور اس کے گھر کی حفاظت فرمائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی ابتدا ہی میں اللہ رب بالعزت نے ایک خوبصورت اعلان فرمایا اور وہ اعلان یہ ہے کہ زالکل کتابو لاری بفی کہے بندہ مومن تو اب آگے جو کچھ پڑھنے جا رہا ہے جن کلمات کی تو تلاوت کرے گا جن احکامات سے تو روشناس ہوگا اور جس نور سے تو اپنے آپ کو منور کرے گا یہ جان لے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا مکمل رکوع ہے اس میں اللہ رب بالعزت نے تین مختلف طبقات کا تذکرہ کیا ہے پہلے اللہ رب بالعزت نے کفار کا ذکر فرمایا مومنین کا ذکر فرمایا اور منافقین کا تذکرہ کیا ہے اگر ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب بالعزت نے جو مومنوں کا تذکرہ کیا وہ تذکرہ چار آیات پر مشتمل ہے جب کفار کا ذکر کیا گیا تو وہ دو آیات پر مشتمل ہیں مگر منافقین کا تذکرہ تیرہ آیات میں کیا گیا ائیمہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس ترتیب سے اور اللہ رب بالعزت کی جانب سے اس قدر تاقید کے ساتھ احکامات سے یہ بات واضح اور نمائع ہوتی ہے کہ ایک منافق شخص صاحب ایمان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے قرآن کا اسلوب صاحب ایمان کو اس جانب نشان دہی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے پھر اللہ رب بالعزت نے ایک اور بڑا خوبصورت دعویٰ فرمایا اور وہ دعویٰ اور چیلنج اس انداز کا ہے کہ اگر کسی کو میرے اس پاک کلام میں کوئی ریب یا کوئی شک محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ تم اس قرآن اور اس کلام کے مثل کوئی اور کلمات اور کوئی کلام لے کر آؤں تو فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ پورے قرآن کی مثل لے کر آؤ تم کسی ایک صورت کی مثال ہی لے کر آجاؤ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج چودہ سو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود لوگوں نے الٹے لٹک کر محنتیں اور کوششیں کر لیں کہ کسی طرح سے قرآن کا متبادل ہم دنیا کو دے سکیں مگر آج بھی عقل انسانی حیران اور فکر انسانی پریشان نظر آتی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے قرآن کی مثل اور قرآن کی مثال نہیں بن سکتی یہ اللہ رب العزت کا وہ چیلنج ہے کہ جو آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے اور کل قیامت کے دن تک اسی طرح رہے گا اس وجہ سے کہ رب زلجلال نے نہ صرف اس کلام مقدس کو نازل فرمایا بلکہ اس کلام کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہوئے انشاءات فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عزتِ انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا تذکرہ کیا جس کے بعد میں فرمایا وَعِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے ماہ بین نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں قَالُوْ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا کہ باری تعالیٰ تو اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا خون بہائے گا تو رب زلجلال نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو اور پھر اس کا اظہار اس انداز میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم اتا کیا ان کے اسماں سکھائے اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ کیا تم یہ علم رکھتے ہو تو تمام نے اللہ رب العزت کی اس عظمت اور اس شان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور کہا کہ باری تعالی تیری ہی ذات پاک ہے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو تُو اپنی شانِ رحمت کے صدقے اور تُو فیل ہمیں علم اتا کرتا ہے تو اس علم کی شان اور اس علم کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے اور دنیا والوں پر نمائع اور ظاہر کرنے کے لیے پھر رب زلجلال نے ان تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے سجدے سے انکار کیا جو آج شیطان اور ابلیس کہلاتا ہے جو کہ اتنا عبادت گزار فرشتوں میں سردار کسی حیثیت رکھتا تھا مگر فقط ایک سجدے سے ایک سجدے سے انکار کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے ملون قرار دے دیا گیا ہمارے لیے اس عمل سے اور یوں سمجھئے کہ اس واقعے سے جو سبق اور درس ملتا ہے وہ سب سے بڑا درس اور سبق یہ ہے کہ فرشتے نے ایک سجدے سے انکار کیا اور وہ فرشتہ کے جو سردار کہلاتا تھا وہ آج شیطان کی صورت میں ملون قرار دے دیا گیا اور ہم ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بندہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی دفعہ اس کے سجدوں سے ہم انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے آمال کے محاسبے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں اللہ رب العزت نے پڑاو عطا کیا جنت کو ان کا مسکن بنایا اور ساتھ کچھ احکامات عطا فرمائے کہ فلان درخت کے قریب نہیں جانا ہے اور اس کے پھل کو نہیں کھانا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے اشتہادی خطا ہوئی اور اس کے بنیاد پر آپ نے رب زلجلال کے اس حکم سے یعنی یوں سمجھئے کہ خطا کھاتے ہوئے شیطان کے وسوسے اور فریب میں آ کر اس پھل اور اس درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بطور آزمائش زمین کی جانب نازل فرما دیا اور پھر انہیں زمین پر بھیجا گیا کئی سالوں تک آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے دعا مانگتے رہے التجائیں کرتے رہے کہ باری تعالیٰ میری اس خطا کو معاف فرما دے پھر خود رب زلجلال نے وہ کلمات انہیں القا فرمائے اور ان کلمات کی آدائیگی جب جناب آدم علیہ السلام کی زبان پر آئی تو اللہ رب العزت نے ان کلمات کی برکت سے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات کہ ہم ہی نے انہیں وہ کلمات خیر القا کیے اور جب انہوں نے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا فَتَابَ عَلَيْهِ پھر ہم نے ان کی جانب سے کی جانے والی توبہ کو قبول کر لیا یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ کلمات توبہ کیا تھے تو وہ سورہ آراف کی آیت نمبر چوبیس ہے جس میں فرمایا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے باری تعالی ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اگر تو مغفرت نہیں کرے گا اور اگر تو رحم نہیں کرے گا تو یقینا ہم خسارے میں ہیں پھر تیرے قہر سے تیرے جلال سے اور تیری سختی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا ہم یقینا خسارہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے تو ان کلمات سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے احوال اور واقعات کو ذکر کیا ہے میں یہاں ضمن یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل ہم اکثر و بیشتر سنتے بھی ہیں اور قرآن میں بے شمار مقامات پر یا بنی اسرائیل کے الفاظ آتے ہیں آخر یہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے دراصل اسرائیل کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے اسرائیل ان دونوں کے جڑنے سے یہ مرکب ہے اور اسرائیل کا عربی میں معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور یہ لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا جو شہزادے ہیں حضرت عصاق علیہ السلام کے اور حضرت عصاق علیہ السلام شہزادے اور سابزادے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے چونکہ یہ لقب اسرائیل جناب یعقوب کا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب نسل چلی تو اس جملہ نسل میں آنے والے انبیاء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے اور ان کی نسل میں آنے والے افراد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو یوں سمجھئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں جب دو نسلیں چلیں ہیں تو ایک بنی اسرائیل کہلائی اور ایک بنی اسماعیل کہلائی تو جناب یاکوب سے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول آتے رہے وہ سارے کے سارے حضرت یاکوب علیہ السلام کی نسل سے تھے اور حضور علیہ السلام جب امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء بن کر اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو آپ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں تشریف لائے اور یہی ذریعہ اور یہی سبب تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو وہ کمال اور شرف اور انفرادیت اتا کی کہ جس انفرادیت اور شرف کو یہود و نصارہ نے ماننے سے انکار کیا تھا اور اس کے بعد اس گائے کا واقعہ تذکرہ کیا گیا کہ جس پر اس پورے کلام سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا گائے کا احوال اور واقعہ یوں ہی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قتل کے یعنی مقتول کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے یہ حکم اور یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم گائے کو زیبا کرو اس گائے کو زیبا کرنے کے بعد اس کا گوشت اگر مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو اللہ رب العزت اس مقتول ہی کی زبان سے تمہیں یہ باور کرا دے گا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بڑی سراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جو بڑی کسرت کے ساتھ جو احکامات ذکر فرمایا ہیں ان احکامات پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہ اس قدر کسرت کے ساتھ ہیں اور چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت نے پھر ان انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ جو انعامات رب زلجلال نے بنی اسرائیل پر فرمایا کہ فیرون اور فیرونیوں کا جب ان پر مکمل طور پر تسلط تھا تو رب زلجلال نے فیرونیوں سے انہیں حفاظت عطا فرمائی اسی طرح سے ان کے لئے سمندر کو پاٹ کر وادی سینہ میں انہیں پہنچایا اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا اور وادی سینہ میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایا رہا جس کے ذریعے سے وہ سکون اور اتمنان حاصل کرتے تھے منو سلوہ کے صورت میں ان پر تیار خان نعمت نازل فرمائی جس کے ذریعے سے انہیں یوں سمجھئے کہ وسی قسم کے وہ خوبصورت لوازمات اس خان نعمت کے ذریعے سے ان کے پیٹ کی پیاز بجھانے کے لئے عطا کیے گئے اسی در حضرت چٹان پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا مارا تو اس مبارک عصے کی ضرب سے بارہ قبیلوں کے لئے اللہ رب العزت نے بارہ چشموں کو جاری فرما دیا جس سے وہ لوگ فیضیاب ہوتے رہے گائے کو زبا کر کے مقتول کو اس کی لمس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ لگانے کی یہ بڑی نعمت کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا یہ تمام قسم کے انعامات رب زلجلال نے بنی اسرائیل کو عطا کیے مگر جب وہ سرکشی پر آئے کفران نعمت پر آئے تو انہوں نے اہد و پیما کا کوئی پاس نہیں رکھا اپنے رب سے جو وادیے کیے تھے ان وادوں کو توڑ بیٹھے ان کے علماء نے قول اور فعل کے تذات کو اپنے لئے لازم تصور کر لیا تھا جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے دنیاوی مال کے لالچ میں ان لوگوں نے آ کر اللہ رب العزت کی احکامات میں رد و بدل شروع کر دیا اور جان بوجھ کر احکامات الہیہ کو لوگوں سے چھپانا شروع کر دیا جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہیتور پر تشریف لے گئے تو محض چند دن کے بعد جب وہ واپس سے شریف لائے تو وہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں مبتلا نظر آئی اسی طرح سے من و سلوہ میں جو گران قدر اور تیار سماوی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا انہیں ٹھکرا کر وہ لوگ سبزی ککڑی مچسور کی دال اور پیاز اور اس طرح کی دیگر زمینی پیداواروں کی جانب رغبت کرنے لگے گویا کہ وہ آلک چھوڑ کر ادنا کی جانب آنے لگے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا اسی طرح ہفتے کی جو حرمت اللہ رب العزت نے قائم فرمائی تھی انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا سیدھا سا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا کہ تم نے زبا کرنا ہے گائے کو اور وہ لوگ مختلف قسم کے سوالات کر کے اس میں تعویلات تلاش کر رہے تھے رب زلجلال نے فرمایا کہ یہ بھی ان لوگوں کی نادانی ہے اللہ رب العزت کے کلام میں وہ معنوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے تحریف کر کے رب زلجلال کی بارگاہ میں مجرم ٹھہر رہے تھے یہ تمام قسم کے وہ سرکشیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے ذریعے سے وارد ہوئیں اور پھر اللہ رب العزت نے ان تمام قسم کی سرکشیوں کے نتیجہ میں ان پر جب اپنی گرفت فرمائی تو اس گرفت کا نتیجہ اور سمر یہ نکلا کہ پھر وہ اپنی پہچان دنیا میں قائم نہ رکھ سکے پھر آگے چرکر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ کی عدب اس بارگاہ کی تقدیس اور اس بارگاہ کی حرمت کو دنیا والوں کے سامنے آشکار کیا شان نزول اس آیت کا اور آیت مبارکہ یہ ہے کہ یا ایو اللہ تین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسماؤ یہ لفظ راعنا کہہ کر صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہم پر رعایت فرمائیے کہ جو آپ نے رب زلجلال کا حکم ارشاد فرمایا ہے اسے ایک دفعہ پھر دہرا دیجئے لفظ راعنا صحابہ تو بڑی عقیدت اور محبت سے کہتے تھے مگر اسی لفظ کو راعنا کھینچ کر اس مجلس میں موجود منافقین استعمال کرتے تو چونکہ یہ معنی اس کا تبدیل ہو جاتا اور اس معنی کے تبدیل ہونے کی بنیاد پر وہ منافقین حضور کا استہزہ اور حضور کا مزاق اڑایا کرتے تھے ایسا جملہ کے جو زو معنی ہو جس کے دو معنی نکلتے ہو ایک معنی اچھا ہو اور دوسرا برا ایسا لفظ بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کرنے سے رب زلجلال نے معنی فرما دیا لا تقول راعنا تو باری تعالیٰ جب راعنا نہیں کہنا تو پھر کیا کہیں تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے انداز اتا کیا وقول انظرنا کہا کرو یا رسول اللہ ہماری جانب نظر رحمت فرمائی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر آپ نظر رحمت و حنایت فرمائیے کہ آپ کی نظر کی ہی برکت سے ہمارا وجود اس دنیا پر قائم ہے اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ایک اور شاندار حکم ارشاد فرمائے یہ تو کہا کہ رائنہ کی جگہ انظرنا استعمال کرو لیکن سعاد فرمایا وَسْمَعُو کہ تمہیں یہ انظرنا کہنے کی بھی حاجت نہ پڑے تم اس قدر انہماک اور توجہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو سنو کہ تم پہلی مرتبہ میں ہی بات سمجھ میں آ جائے کہ میرے مصطفیٰ کو دوبارہ بات دہرانے کے لیے بھی تکلیف نہ دو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جب یہ حکم نازل ہو گیا ہوگا تو پھر اس کے بعد صحابہ کی کیفیات کیا ہوتی ہوں گی اور پھر احادیث کی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ جب حضور کی مجلز میں بیٹھا کرتے تھے تو اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو اور وہ اس قدر ساکت ہو کر بیٹھتے اور اپنے آپ کو ہر قسم کی حرکت سے محفوظ کر کے بیٹھتے تھے ایسے لگتا تھا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہیں اگر وہ ہل جائیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے اللہ رب العزتہ ہمیں بھی بارگاہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عدب عطا فرمائے اور وہ عدب کی معرفت سے ہم سب کو روشن آس فرمائے پھر اگلی آیات میں تعمیر کعبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام اور ان کے شہزادے جناب اسمائیل زبیح اللہ کو اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا کہ میرے پاک گھر کی تعمیر کرو تو مکت المکرمہ میں اللہ رب العزت کے اس گھر کی نو آبادی کا انتظام کیا گیا اور اس کی تعمیر نو کی گئی اور جب اس گھر کو تعمیر کر لیا گیا تو تعمیر کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس پاک گھر کے کچھ عدب اور تقدیس اور اس کے تقدس کو زب بیان فرمایا اب اس گھر کی تعمیر کے بعد اسے پاک اور صاف رکھنا ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہاں آ کر میرے اس پاک گھر کا تواف کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس گھر میں آ کر میری بارگاہ میں اعتقاف بیٹھیں گے محتقیف ہوں گے اور اپنی گناہوں اور اپنے لغزشوں سے میری پاک بارگاہ میں معافی طلب کریں گے تو میں انہیں معاف بھی کرتے ہوئے تمہیں نظر آؤں گا ان لوگوں کے لیے اس پاک گھر کو محفوظ اور معمون رکھنا ہے ہر قسم کی نجاست سے اور اس گھر کو پاک رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کر رکوع بھی کریں گے سجدہ بھی کریں گے بئی مانا کہ وہ یہاں پر آ کر میری پاک بارگاہ میں اپنی نماز کے ذریعے سے میرے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ تعمیر کعبہ کے پورے احوال کو ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کی دعاوں کا تذکرہ ہے ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علیم باری تعالیٰ یہ جو چھوٹا سا حمل اور ٹوٹا بوٹا عمل ہم کر سکے ہیں یہ ہماری استطاعت تھی مگر تُو تو غفور الرحیم ہے تُو تو قبول کرنے والا ہے ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کیونکہ تُو ہی علم والا ہے اور تُو ہی ہر ایک کی صدا کو سننے والا ہے اور تیری سماعت تو دلوں کے حال اور دلوں کے بھید سے بھی آگہ ہی رکھتی ہے ہماری ان توفیقات میں مزید برکت اتا فرم اور پھر مفسرین نے یہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو مانگا ہے فرمایا ربنا کہ یہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی کہ باری تعالی میری ذریت میں اس امام الانبیاء کو بھیج دے کہ جس کا منصب یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی آیات پڑھے گا اور لوگوں کے تذکیہ نفس کا انتظام اور احتمام کرے گا تو اس دعا خلیل کی قبولیت پر اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں پیدا فرمایا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں تحویل قبلہ کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے پہلا مسئلہ تو یہ آئے تھا کہ جب مدینہ المنورہ حضور تشریف لائے تو تقریباً سولہ ماہ تک حضور بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ تانے دیے جاتے تھے کہ اگر جب نیا دین لے کر آئے ہو تو پھر اپنا قبلہ بھی نیا بناو حضور کی بھی یہ خواہش اور عرضو تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کوئی اور ہونا چاہیے اور حضور کی دلی تمنا تھی کہ میرے جد عالی نے جو گھر تعمیر کیا تھا جو کعبت اللہ ہے جو مکت المکرمہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے اور اسی عرضو اور اسی خواہش میں جو مسجد قبلتین کا جو آج مدینہ المنورہ میں مقام ہے اور رب زلجلال نے ان آیات کو نازل فرمایا قد نراء تقلب وجہ کا فی سما محبوب آپ بار بار جو اپنا روخ انور آسمان کی جانب بلند کرتے ہیں یہ آسمان کی جانب روخ انور کا بلند کرنا ہم دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاہَا کہ پس محبوب اب اس جانب روخ کر دیجئے جس جانب آپ کی رضا مندی ہے اور آپ کی خواہش ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت بیت المقدس کی جانب روخ کر کے پڑھی تھی اور بقیہ پورے نائنٹی ڈگری پر اپنا روخ موڑ کر اپنے چہرے انور کو قابط اللہ کی جانب کر لیا اور بقیہ نماز ادا کی اس دن سے لے کر آج تک تمام مسلمان قابط اللہ کی جانب ہی روخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں یہاں زمین میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ یہ نماز دراصل عبادت تو رب زلجلال کی ہے اور عبادتوں کی مہراج ہے مگر عبادت قبول وہی ہوتی ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز اور اتوار ہمیں عطا کیے گئے رب زلجلال دعا اور عبادت اور نماز وہی قبول کرتا ہے جو طریقے مصطفیٰ پر ہوتی پھر اس کے بعد دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد اور استعانت کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا نمبر ایک صبر اور نمبر دو صلاحات اور نماز کوئی آزمائش آ جائے تکلیف آ جائے تو اس پر واویلہ نہیں مچانا اس پر شور نہیں مچانا وہاں بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ سبر کے ساتھ قائم رہنا ہے مستقیم رہنا ہے رب کی بارگاہ میں مانگتے رہنا ہے اس سبر پر اللہ رب العزت تم پر اپنی مدد کو نازل فرمائے گا اور ساتھ فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے وہ مدد طلب کرو کہ اللہ رب العزت کے سائے رحمت تمہارے پر آ جائے پھر کچھ آزمائشوں کا ذکر کیا کہ ہم اپنے بندوں کو کن کن چیزوں سے آزماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ کہ مال اور ان کی جانوں کے نقصان کے ذریعے سے ان کے باغات کے نقصان کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے اور خوف کے ذریعے سے ہم انہیں آزماتے ہیں اور اسی آزمائش سے ہی محافظت کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آفیت کی دعا مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے فقط آفیت عطا کر اور یہ جملہ اس قدر جامع اور مانے تھے کہ گویا کہ آفیت کی دعا میں تمام قسم کی دعائیں داخل اور شامل ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد اگلی آیات میں رب زلجلال نے ان چار قطعی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے نمبر ایک مردار یعنی ایسا حلال جانور کہ جو زبا نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ اپنی طبعی موت مر گیا ہو یا کسی اور سبب سے مر گیا اسے زبا نہیں کیا گیا تو اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا کہ وہ حرام ہے اسی طرح حلال جانور کو جب زبا کیا جاتا ہے تو اس کے زبا کے وقت اس کی رگوں کے کٹنے پر جو خون نکلتا ہے تو اس خون کو بھی حرام قرار دیا گیا خنزیر کو نجس علین قرار دیا گیا وہ نجس ہے نجس ہے اور اس کے گوشت کو نجس قرار دیا گیا یہاں تک کہ اس کی جلد اس کی چمڑی اس کا خون اس کا گوشت اسی وجہ سے خنزیر کو نجس علین کہا جاتا ہے کہ اس کے بال تک حرام ہیں اور ناپاک ہیں اور چوتھی چیز فرمائی کہ وہ حلال جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کیے جائیں فرمائے کہ وہ بھی اس کا گوشت تمہارے لئے حرام قرار دیا گیا ہے اللہ رب بلیتے ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ لزیز کل ہم نئے انوان اور نئے اسلوب اور قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی تلاوت کے مزامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے رب زلجلال ہم سب کو اپنے پاک کلام کی برکات اور اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی